بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر ڈال لیتے ہیں پچھلے ہفتے جو ہم نے آپ کے سامنے پانچ سوال رکھے تھے اس کے صحیح جواب کیا ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب یہ ہیں پہلا سوال تھا جناب امیت کلسوم بنت علی کے شوہر کا کیا نام تھا اس کا صحیح جواب ہے محمد بن جعفر تیار دوسرا سوال تھا کربلا میں امام سجاد علیہ السلام کی عمر کیا تھی اس کا صحیح جواب ہے بائیس سال سات مہینے سترہ دن تیسرا سوال تھا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کل کتنے برس قید خانے میں رہے اس کا صحیح جواب ہے چودہ سال چوتھا سوال تھا امام علی رضا علیہ السلام کو کس تاریخ میں ولی اہدی ملی اس کا صحیح جواب ہے چھے رمضان المبارک دو سو ایک ہجری پانچوہ اور آخری سوال تھا باب الحوائج کے کیا مانعہ ہیں اس کا صحیح جواب ہے حاجتوں کا دروازہ یعنی جہاں حاجتیں پوری ہوتی ہیں تو ناظرین یہ تھے پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب دیئے ہیں اور چینل وین کے اس پروگرام کی طرف سے انہیں بہترین انام ملتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کے نام یہ رہے پچھلے ہفتے پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب دینے والوں کے نام پہلا انام جاتا ہے فرحہ آبدین ناکپور مہراشترا دوسرا انام جاتا ہے نسرین فاطمہ لکھناؤ اتر پردیش تیسرا انام جاتا ہے خرشید نقوی نیو دیلی آپ تینوں کو ملتا ہے بہترین انام امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے اور انام حاصل کرتے رہیں گے ہم تیار ہیں سوال پوچھنے کے لیے تو کیا آپ تیار ہیں پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تو اٹھائیے اپنا موبائل فون اور ہو جائیے تیار اس اپنے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے لیکن اس سے پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے ہمارا وارٹس اپ نمبر پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صحیح جواب صرف و صرف آپ کو وارٹس اپ کے ذریعے ہی بھیجنا ہے ہمارا وارٹس اپ نمبر ہے ناظرین ایسے تو آپ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جو ناظرین ہمارے ساتھ پہلی بار پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں میں انہیں بتانا چاہوں گا جب بھی آپ پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں اور اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھیں اس کے بعد پوچھے گئے پانچ سوالوں کے صرف اور صرف جواب لکھیں تو جیہاں ناظرین یہ رہی سبتے کے پانچ سوال آپ کی ٹی وی سکن پر ذرا دھیان سے دیکھئے یہ رہی سبتے کے پانچ آسان سوال پہلا سوال ہے رہلت جناب سلمان فارسی کس اسلامی تاریخ اور کس ہجری کو ہے دوسرا سوال ہے جناب امار یاسر کس جنگ میں شہید ہوئے تیسرا سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و قفن میں کتنے لوگ شریک ہوئے چوتھا سوال ہے امام حسن علیہ السلام نے کتنے حج کیے اور کیسے کیے پانچوان اور آخری سوال ہے عربی کلبز سوگرہ کے کیا معنی ہیں امید کرتا ہوں اس سبتے کے پانچ سوال آپ نے دھیان سے سنا ہے ساتھی ساتھ لکھ بھی لیا ہے اگر آپ میں سے کسی نے سوال کو دھیان سے نہیں سنا ہے یا نوٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے تو ایک بار پھر سے میں اس سبتے کے پانچ سوال دورانے جا رہا ہوں یہ رہی اس سبتے کے پانچ آسان سوال پہلا سوال ہے رہلت جناب سلمان فارسی کس اسلامی تاریخ اور کس ہجری کو ہے دوسرا سوال ہے جناب امار یاسیر کس جنگ میں شہید ہوئے تیسرا سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن میں کتنے لوگ شریک ہوئے چوتھا سوال ہے امام حسن علیہ السلام نے کتنے حج کیے اور کیسے کیے پانچوان اور آخری سوال ہے عربی کلبز سوگرہ کے کیا معنی ہیں جیان آزین اگر آپ کو پتا ہے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب تو آپ ہمیں بھیج دیجئے ہمارا واتس اپ نمبر ہے 9619 667578 انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں اسی وقت دیجئے مجھے اجازت لیکن ملاقات ہوگی وینرز کے نام کے ساتھ دیکھتے رہے چینل وین بہت بہت شکریہ